قطر نے فلسطین کے مسئلے پر اپنے موقف پر برقرار رہنے کا اعلان کر دیا ہے کہا فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے کسی کوشش سے گریز نہیں کریں گے قطری وزارت خارجہ نے دوہا سے جاری ایک بیان میں کہا کہ قطر کے فلسطین سے برادرانہ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیان میں مزید کہا گیا کہ مسئلہ فلسطین پر قطر کا موقف برقرار ہے مسئلہ فلسطین کا حل سلامتی کانسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے تحت ہونا چاہیے قطری وزارت خارجہ نے یہ بھی کہا کہ ہمارا موقف ہے کہ فلسطینی سرزمین سے اسرائیلی قبضہ ختم ہو اور آزاد فلسطینی ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہو قطر نے اپنے بیان میں کہا کہ تمام فلسطینی پناہ گزینوں کو واپس آنے کے حقوق حاصل ہونے چاہیے قطر فلسطینیوں کو ان کے حقوق دلوانے کے لیے کسی کوشش سے گریز نہیں کرے گا امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے اسے قبل ایک بیان میں کہا تھا کہ پانچ یا چھے ممالک ایسے ہیں جو بہت جلد اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں گے